جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمن کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں جنگ اور جیو ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمن کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف سلام آباد میں کارکنوں نے جیو نیوز آفس کے باہر مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ بھوک ہر تعلی کیمپ لگا دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے میر شکیل الرحمن کی رہائی تک ہر روز بھوک ہر تعلی کیمپ لگانے کا اعلان کیا کیمپ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مزدور یونینز کے رہنماوں کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے پریس کلاب آر آئی یو جے اور دیگر تنظیموں نے شرکت کی رہنما نون لیگ تاریخ فضل چودری اور نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلم نے کارکنوں کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کیا میر شکیل الرحمن کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف کراچی میں صحافتی تنظیموں اور جیو اور جنگ کی سی بی ایس کے رہنماوں نے بھی بھوک ہر تعلی کیمپ لگا دیا گیا لوہر میں بھی میر شکیل الرحمن کی رہائی کے لیے بھوک ہر تعلی کیمپ لگائے گئے پریس کلاب کے صدر عرشت انساری سمیت صحافیوں اور مختلف تنظیموں کے عہدے داروں نے بھوک ہر تعلی کیمپوں میں شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے میڈیا دشمن پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر انچیف کو گرفتار کر کے میڈیا کی آواز کو دبایا جا رہا ہے میر شکیل الرحمن کی رہائی کے لیے پشاور میں جنگ جیو اور دنیوز کے دفاتر کے سامنے صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے پانچوے روز بھی بھوک ہر تعلی کیمپ کا انعقاد کیا میڈیا ورکرز نے جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کی مزمت کی اور ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا شرکہ سے کتاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار میں سچ بولنا جرم بن گیا کوئٹا میں بھی صحافیوں اور کارکنوں کا بھوک ہر تعلی کیمپ چوہتے روز بھی جاری رہا اس موقع پر کیمپ کے شرکہ کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز بند کر دیں لیکن وہ اس پر سمجھوتا نہیں کر رہے اگر آج وہ آزادی اظہار رائے پر سمجھوتا کر لیں تو ان کے خلاف کیسز بھی بند ہو جائیں ایڈیٹر انچیف جنگ گروپ میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے خلاف جیو جنگ آفس ملتان کے باہر تیسرے روز بھی احتجاجی کیمپ لگایا گیا جس میں پیپلز پارٹی کی شعبہ قواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمپ کے شڑکہ نے میر شکیل الرحمن کو رہا کرو کے نعرے لگائے میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے خلاف اکارا میں بھی احتجاجی کیمپ قائم کیے گئے احتجاجی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے چیف جسٹس پاکستان سے میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے معاملے پر اسکت نوٹس لینے کی اپیل کی موسیقی